اب دیکھیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نافع بن عبد الحارس انہیں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مکہ کا امیر بنائے تھا تو یہ کسی کام سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہا کی من استعملت علیہ اہل الوادی کہ بھئی تم یہاں پہ آئے ہو تو اپنے علاقے میں اپنی جگہ پہ کس کو بٹھا کے آئے ہو مہارا نائب کون ہے ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی جا رہا ہے ذمہ دار آدمی اگر کہیں مدینہ سے باہر جا رہا ہے یا مکہ میں ہے تو مکہ کا ذمہ دار باہر جا رہا ہے تو جب تک واپس نہیں لوٹے گا اپنی جگہ کسی کو بٹھا کے آئے ہو کہ میری آدم موجودگی میں یہاں کے جو بھی فیصلے ہیں جو دیکھ بھا لے تمہاری ذمہ داری ہے تو نافع بن عبد الحارس جب وہاں سے چلے آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھئی تم یہاں آئے ہو تو اپنی جگہ کس کو بٹھا کے آئے ہو فقال ابن عبزہ کہا کہ ابن عبزہ کو میں اپنی سیٹھ پر بٹھا کے آئے ہوں فہا وہ نہیں ابن عبزہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ ابن عبزہ کون ہے آپ سوچیں کہ اس آدمی کو خلیفی وقت جانتے بھی نہیں کہ کون ہے وہ یعنی ایک ان نون پرسن ہے نامعلوم شخص کہا کون ہے وہ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہا مولم مموالینا ہمارے غلاموں میں سے غلام ہوا کرتا تھا ہمارے غلاموں میں سے غلام ہیں اب جب یہ سنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تو کہا کہ فستخلفت علیہ مولا تم نے ایک غلام کو ان کا حاکم ہونا دیا یعنی تم ایک غلام کو بٹھا کے آگئے اس جگہ پہ تو نافے نے جواب دیا کہا انہو قارئن لکتاب اللہ وعالم بالفرائض کہا ٹھیک ہے وہ غلام تو ہے لیکن اس کے ساتھ پلس پائنٹ کیا ہے کہ وہ قارئن لکتاب اللہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کا قاری ہے اور عالم بالفرائض فرائض مسائل کا جانکار ہے یعنی علم ہے اس کے پاس قرآن کا علم ہے شریعت کا علم ہے تو جب یہ سنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تو کہا کہ اما انہ نبیکم قال کہ بے شک تمہارے نبی یعنی ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو سربلندی عطا فرمائے گا اونچے مقام پر بٹھائے گا اور کچھ لوگوں کو پستی میں ڈھکیل دے گا اس کتاب کے تو کہا یہ جو حدیث ہم نے نبی سے سنی تھی وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ معمولی غلام حاکم بنا بیٹھا ہے کسی زمانے میں بھئی جب اسلام نہیں آیا تھا تو عرب کا کوئی غلام سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی پوشٹ پر مجھے بھی بیٹھنے کو موقع مل سکتا ہے لیکن جب دین آیا قرآن آیا تو قرآن کی یہ برکت کہ اگر یہ غلام نے قرآن سیکھ لیا تو اسے یہ مقام مرتبہ ملا کہ وہ حکومت کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے اس کو بٹھائے گیا اس کے لئے اور بھی کئی واقعات ہیں کہ غلاموں کو باقیدہ حکومت سبھالنے کی ذمہ داری دی گئی ان کی اہلیت کی وجہ سے یہ اس غلام کو اتنی بڑی عزت ملی کیوں قرآن کی وجہ سے یہ قرآن مجید کی برکت ہے کہ جہاں جہاں بھی قرآن مجید پہنچتا ہے وہاں چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے وہ کوئی جگہ ہو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے خود اس امت کی بات دیکھیں آپ اس امت کو کہا گیا کن تم خیر امتن اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو یعنی اب تک اس دنیا میں جتنے انبیاء و رسول علیہ السلام آئے ان کی بھی اپنی اپنی قوم ہوا کرتی تھی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے یہ پچھلی تمام امتوں میں سب سے افضل ہے سب سے بہتر ہے کیونکہ اس امت کو قرآن دیا گیا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن